اٹھائیس پرشت نارد جی کیا بتا رہے ہیں دیوہ ادھی دیوہ بھگوان جگت کے سوامی ہے ویشنو جی کو سب دیوتاوں کے دیوتا مان رہے ہیں برمہ اور نارد اور بیاس جی گیاں گرین کر رہے ہیں اور کیا بتا رہے ہیں لکشمی جی ان کی سیوہ میں اپستیت رہتی ہیں چیار بجائے ہیں سنگ چکر گدا پدم لیے رہتے ہیں پیتامبر دھان کرتے ہیں سنگ چکر گدا لیے رہتے ہیں پیتامبر دھان کرتے ہیں چیار بجائے ہیں وقش ستھل پر شری وطس کا چن چمکتا رہتا ہے وہ چرا چرا جگت کے آشرے داتا ہے نارد جی بول رہے ہیں اور بیاس جی سن رہے ہیں نارد جی نے یہ گیاں کہاں سے سنا برمہ جی سے اب کیا بتا رہے ہیں ویشنو جی کو کہہ رہے ہیں وہ جگت گرو ویشنو جی کے بھی سے کہہ رہے ہیں جگت گرو ہے وہ دیوتاوں کے بھی دیوتا ہے ایسے جگت پربو بھگوان شری حری مہان تب کر رہے تھے مہان تب مانے گھور تب تب رہے تھے ان کی سمادھی لگی تھی یہ دیکھ کر میرے پتا جی برمہ جی کو بڑاستریہ ہوا اتے انہوں نے ان سے جاننے کی اچھا پرگٹ کی برمہ جی نے پوچھا پربو آپ دیوتاوں کے ادھیکس جگت کے سوامی بھوت بھویشے ایمیم برتوان سبھی جیووں کے ایک ماتر ساسک ہیں برمہ جی ویشنو جی کو سپریم پاور بتا رہا ہے سب دیوتاوں کے دیوتا پھر آپ کیوں تپسیا کر رہے ہیں اور کس بھگوان کی کس دیوتا کی ارادنام ہے دھان مگن ہے مجھے آسیم آستریہ تو یہ ہو رہا ہے آپ دیویسور یعنی دیوتاوں کے بھی مالک آپ دیویسور ایم سارے سنسار کے ساسک ویشنو جی کو کل مالی کہہ رہا ہے برمہ ہوتے ہوئے بھی سمادھی لگائے بیٹھے ہیں اب ویشنو جی کیا آپ اتر دیتے ہیں برمہ جی کے وینیت وطن سن کر بھگوان شریحری ان سے کہنے لگے برمن ساودان ہو کر سنو میں اپنے من کا وچار ویکت کرتا ہوں دیوتا دانو مانو سب یہی جانتے ہیں تم شرشتی کرتے ہو میں پالن کرتا ہوں اور سنکر سہار کیا کرتے ہیں کنٹو پھر بھی وید کے پارگامی پرش اپنی یکتی سے یہ صد کرتے ہیں کہ رچنے پالنے اور سہار کرنے کی یہ یوگتہ جو ہمیں ملی ہے اس کی اجشتھاتری شکتی دیوی ہیں یعنی درگا ہے آگے دیکھیں وہ کہتے ہیں سنسار کی شرشتی کرنے کے لیے تم میں راجسی شکتی کا سنچار ہوا ہے یہ بھی اسے دھورا کے رجگن برما ہے اور مجھے ساتوک شکتی ملی ہے اسے سدھے وشنو ستوگن ہے اور ردر میں تام سی سکتی کا عویر بھاو ہوا ہے اسے سدھے کہ محیث شیف جو ہے یہ تموگنی ہے تموگنی یکتہ ہے اس سکتی کے ابھاو میں تمہیں سنچارا کے دیکھو سوورت پرتیکس اور پروکس دونوں ادھان میں تمہارے سامنے رکھتا ہوں سنو یہ ہے ڈسچت ہے کہ اس سکتی کیا دین ہو کر ہی میں پرلے کال میں اسے سناک کے سیاہ پر سوتا اور صرفتی کرنے کا اثراتے ہی جاگ جاتا ہوں میں صدا تب کرنے میں لگا رہتا ہوں اور اس سکتی کے ساسن سے کبھی مکت نہیں رہ سکتا کبھی اوسر ملا تو لکسمی کے ساتھ سکھ پروک شمعہ بتانے کا سو بھگ پرابت ہوتا ہے میں کبھی تو دانوں کے ساتھ ید کرتا رہتا ہوں اکھل جگت کے بھے پہنچانے والے دیتیوں کے وکرال سریروں کو ساندھ کرنا میرا پرم کرتا وہ ہو جاتا ہے اور یہاں ریکارڈ توڑ گیا ویشنو جینا اپنے گیان میں مجھے سب پرکار سے سکتی کے آدھین ہو کر رہنا پڑتا ہے انہی بھگوطی سکتی کا میں نرنتر جان کیا کرتا ہوں میرے سپریچول نولیج میں ادھاتمی جانکاری میں میری جانکاری میں ان بھگوطی سکتی سے یعنی درگا سے بڑھ کر کوئی بھگوان نہیں اسے اوپر کوئی پرماتما نہیں اسے بڑھ کر کوئی دیوتا نہیں پنیاتما یہ تو سپسٹھ ہوا بھگوان ویشنو سویم سوکار کر رہے ہیں کہ میں مہا دکھی میں صدا تپ کرنے میں گھور تپ کرنے میں لگا رہتا ہوں اور تپ کرنے کے بعد پھر جو بیٹری چارت ہو جاتی یہ کال اپنے رید کرتا اپنے ریموٹ سے کہ راکسسوں کے ساتھ ید کر کہتا ان کو مارنا میرا کرتے ہو بن جاتا ہے اور پنیاتما اس کا ویدھان اس برم کا جیسے کرم کرے گا ویسا فل ملے گا اب پہلے تو تپ کرا ہوئے ساتھ تنور سادنا پھر اس میں سدھی سکتی آ جاتی ہے اس سے پھر راکسسوں کو مرواتا ہے وہ بیڈ اکاؤنٹ میں لکھ دیئے جتنے بھی انسائیں کی اور پھر ان کی مرتو کے اوپراند ان کو سب بھوگ بھوگنے پڑیں گے اب پرماتمہ کہتے ہیں ساتھ کہوں تو جگ نام جھوٹ کہی نہ جائی ہو برما ویشنو یسی جی دکھی جن یہ رہا چلائی ہو اب ساڑھے پانسو ورس پہلے پرماتمہ نے کہا کرتے کہ برما ویشنو میں اس بھی بہا دکھی ہیں تو ورہود کیا کرتے تھے وہ اناڑی اگیانی ریسی مہرسی کہ بتاؤ برما کو بھی دکھی بتاتا ہے ویشنو جی کو بھی دکھی بتاتا ہے اور یہ آپ کہنے لگ رہے اتیاس دیکھ لو ویشنو جی کے اوتار شریر رام چندر جی مانے جاتے ہیں اے حدہ براد دس رت کے پوتر ایک پل بھی شکہ ویتی تنوی پورے جی نظر دھوڑا کر دیکھ لو چھوٹی آئیوں میں ہی ان کا ویہا ہو گیا ویہا ہوتی ان کا بنواس ہو گیا بنواس سے سیتہ اٹھا لی گئی بارہ ورس تک بنواس ہوگا پھر سیتہ راون کی قید میں پھر ید ہوا کروڑوں آدمی مر گئے اور پھر سیتہ جی کی پرکشہ کر اگنی میں بٹھا جی کہ اگر جل گی تو کلنگ گی تھا اور نہیں جلی تو پاک پویتر ہے یہ پرکشہ کی ہزاروں وقتیوں کے سامنے سری رام نے سیتہ جی کو گھر لے آئے پاک پویتر جان کے اور ایک دھوبی کے کہنے اپنے آتماؤ جس کے بیٹے اور پتنی کہیں اور ہوں نہ جانے وقتی سال آتمہ ہے کیا وہ بیکتی سکھی ہو سکتا ہے لکہ لوک لازم وہ بیٹھا رہا اور آجیون کشت پا کر کہ انت میں بھی پوٹر اور پتنی کے بیہوگ میں کہتے ہیں سری ندی کے اندر جل سمادھی لینی پڑی سری وشن بھگوان ارپ سری رام چندر جی نے شری کرسن جی کا جی دیکھ لو جنم سے ہی جیل میں جنم ہوا مام ما ست روبن گیا کبھی جرا سنگ سے یود کبھی چانور سے کبھی کسی سے پتانے کتنے سارا جی ویرس گیا اور انت میں سری کرسن جی کے سامنے پورا یاد و کل آپس میں لڑکا مر گیا اور سرم سری کرسن جی کے پیر میں ساکت تیر لگنے سے ان کی مرتیو ہوئی تو یہاں سے یہ تین چار باتیں کتی کلیر ہوگی کہ نہ برمان گیان وہ ویشنو کو سرویشور بتاوے نہ ویشنو جی کو گیان وہ درگا کو سپریم پاور سب سب سے بڑے بھگوان بتاوے اب درگا کیا کہتی ہے اب ویشنو بھگوان تو کہتے ہیں کہ میری زانکاری میں درگا شوپر کوئی سکتی نہیں کوئی مالک نہیں کوئی بھگوان نہیں اور درگا کہتی ہے کہ راجہ ہمالے کو پدیش کرتے ہوئے کہتی ہے کہ راجن میری پوزہ بھی مت کرو یہ بھی موکس دائق نہیں ہے تم کیول ایک برم کی پوزہ کرو اس کا عوم نام ہے وہ برم لوگ میں رہتا ہے اپنا اتمہ پرماتما کا یہ واقع ہے یہ امرت وانی تین لوگ اور بھونت